بارہ ہزار مرتبہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اور اگر شبی جمعہ میں پڑھا جائے تو بیسٹ ونہ روزانہ پڑھیں تو فرمایا کہ سات دن سات دن کے اندر آپ کا کیسا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوا حال ہو جائے گا ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دو رکعت آپ نے نفل پڑھنی ہے درمیان میں نفل حاجت پڑھ کے دعا کرنی ہے اور دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے ایک ہزار بسم اللہ پڑھنی ہے پھر دو رکعت نفل پڑھنی ہے دروشی پڑھ کے دعا کرنی ہے اسی طریقے سے آپ یہ وہ بارہ ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے دعا کر لیں اللہ تبارک وطالعہ غیب سے آپ کے مقصد کو پورا کر دیں اور ایک نفع یہ لکھا ہے کہ اثر کی نماز کے بعد قبلہ روخ بیٹھ کے آپ کا سر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہے اگر آپ پر کوئی آفت آئی گئے کوئی پریشانی آئی گئے بسم اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ مغرب کی ازان ہو جائے موزن ازان دینے آ جائے ازان کے دوران جیسے اسے ازان شروع کی آپ سجدے میں گر جائیں سجدے میں گر جائیں اور سجدے میں گر کے اپنی حاجت اللہ سے مانگنا شروع کریں جس دوران میں ازان ہو رہی ہے آپ اللہ سے مانگتے رہیں اور جیسے موزن ازان ختم کریں آپ سر اٹھائیں اور ہاتھ چیرے پر پھیر لیں اور نواز میں شامل ہو جائیں فرمائے سات دن آپ کریں